بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلب اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق نمبر ستانوے ہے جس میں ہم شاعر الفند الزیمانی کو پڑھیں گے واقعہ کچھ یوں ہے کہ مالک بن عوف نے یوم التحالق یوم التحالق ایک دن ہے جس میں جنگ چلی تھی مالک بن عوف نے ایک عورت کے بچے کو نشانہ بنایا تو شاعر نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے مالک پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا اسے قتل کر دیا اسی واقعہ کو شاعر بیان کر کے کہتا ہے تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں وقال الفند الزیمانی ایا طعنة ما شيخ كبير يفن بالی تقیم المأتمى الأعلى على جهد وإعوالی ولولا نبل عوض في حضبايا وأوصالی لطاعنت صدور الخی لطعنا ليس بالآل ترى الخیل على آثاری مہری فسن العالی ولا تبقی صروف الدهر انسانا على حالی تفتیتو بها اذکرها الشکتا امثالی کجیب الدفن سلورها اریعت بعد اجفالی یہاں پر آیا حرف ندا ہے یہ بلاوا کر رہا ہے اے لوگو آیا دیکھو سنو متوجہ ہو جاؤ آیا طعنة شیخن اصل میں طعنة شیخن ہے ما زائدہ ہے تو طعنة کہتے ہیں مارنے کو وار کرنے کو طعنة یطعنو طعنہو بسکین طعنة زیدن عمرن زیدن عمر کو چھری ماری طعنة بسیفی او بسکینی تو کہتے ہیں آیا طعنة ما شیخن بوڑے آدمی کے وار کو دیکھو بوڑے آدمی کے وار کو دیکھو یا نیزہ مارنے کو دیکھو کبیر ان جو کہ شیخ کبیر ہے بہت بزرگ بڑا ہے یفن بوسیدہ یا یفن ان کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں بہت بوڑا اور بالن القدیم الزعیف بہت بوڑا اور بوسیدہ ہم کہتے ہیں یہ کپڑے پرانے ہیں فَنَقُولُ نَحْنُ بَلِيَ السَّوْبُ وَالثَّوْبُ بَالٍ بَلِيَ السَّوْبُ کپڑے پرانے ہو گئے فہذا ہوا یعنی اس شیخ کے وار کو دیکھو نیزہ مارنے کو دیکھو کہ جو بہت ضعیف العمر آدمی ہے تُقِيمُ الْمَأْتَمَ الْأَعْلَى نیزہ کی اس ضرب نے بڑا ماتم برپا کر دیا یا جو بڑی مشقت اور چیخ و پکار پر مشتمل تھا کیونکہ ان کا سردار مالک مارا گیا کہتے ہیں ان کے اس وار نے بہت بڑا ماتم کڑا کر دیا تُقِيمُ الْمَأْتَمَ ہاتھی الطعنہ تُقِيمُ اس نے کڑا کر دیا اقام يُقِيمُ الْمَأْتَمَ بہت بڑا ماتم الْأَعْلَى بہت بڑا یعنی عالی على جہدٍ على غایت السعی والمشقہ وعوالی ورفع السود لوگ رونے لگ گئے کیونکہ بہت ان کا سردار جو مارا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سبب بنا آہو بکاکا کہ اس نے قتل کر دیا ہے آگے کہتے ہیں وَلَوْ لَا نَبْلُ عَوْضٍ فِي حُضُبَّا يَا وَأَوْصَالِ حُضُبَّا يَا کا ترجمہ ہے پہلے ہم الفاظ کو سمجھیں گے تو بعد میں سمجھنا آسان ہوگا حُضُبَّا کہتے ہیں پھیٹ کو بعضوں نے کہا پھیٹ میں ایک رک کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَلَوْ لَا نَبْلُ وَلَوْ لَا السَّحَمْ کاش کہ یہ یہ تیر ہوتا یا یہ نیزہ یا یہ سہم ہوتا عَوْضٍ عِوَضِ اس کے فِي حُضُبَّائِ میری پیٹ میں کاش یہ بچہ نہ مارا جاتا کاش یہ ہمارا سردار جو بننے والا تھا یہ نہ مارا جاتا اس بوڑے آدمی کے نیزے سے کاش کہ یہ جو نیزہ ہے میرے پھیٹ میں گھمپا جاتا وَأَوْصَالِ اور اسی طرح میرے جوڑوں میں لگتا میرے اوصال جمعو وصل اور وصل کہتے ہیں جوڑ کو انسان کے جسم کے جو جوڑ ہیں اوصال الانسانی وَأَوصال الجسمی وَكَذَلِكَ أَعْضَاءُ الْإِنسَانِ اوصال کہتے ہیں جوڑوں کو کاش یہ اس میں لگتا تو ترجمہ یہ ہے آگے کہتے ہیں لَطَاعَنْتُ صُدُورَ الْخَيْلِ طَعْنًا لَيْسَ بِالْآلِ اور اگر میری پھیٹ اور میرے جوڑوں میں زمانے کا تیر نہ لگتا تو میں گھوڑوں کے سینوں پر ایسی نیزہ بازی کرتا جو کوتاہ نہ ہوتا اس سے مراد سارا کچھ یہ ہے کہ اگر مجھے زمانے کے تیر نہ لگے ہوتے تو میں ان کو دکھاتا تو میں گھوڑوں پر دور دور کے یعنی تو میں گھوڑوں کے سینوں پر ایسی نیزہ بازی کرتا جو کوتاہ نہ ہوتا ٹھیک ہے تَرَلْخَيْلَ عَلَى آثَارِ مُحْرِ فِي السَّنَ الْعَالِ آگے کہتے ہیں اور تو میرے بچیرے گھوڑے کے نشان ہائے قدم پر تمام گھوڑوں کو دیکھے گا بزرگی کے مواقع یعنی بزرگی اور ناموری کے اوقات میں سب سے آگے میں رہتا ہوں باقی سب میرے پیچھے رہتے ہیں اپنے تفخر اور مباہات کے دن تفاخر کے طور پر وہ کہہ رہا ہے تَرَلْخَيْلَ عَلَى آب گھوڑوں کو دیکھتے عَلَى آثَارِ مَیرے پیچھے پیچھے عَلَى آقَابِ میں اس کا سردار بنا ہوتا ان کو میں دکھاتا راستہ اور جنگ میں مہارت دکھاتا عَلثَارِ مُحْرِ مُحْرُ وَلَدُ الْفَرَسِ میرے ساتھ جو گھوڑے کا بچہ ہے اس کے پیچھے یہ سارے ہوتے ہیں فِسْسِنَا الْعَالِ اس سے ترجمہ یہ ہے کہ سِنَا الْعَالِ کہتے ہیں روشنی اور چمک کو سِنَا کہتے ہیں روشنی کو الْعَالِ بُلَدْ چمک تو گویا کہ روشنی اور چمک میرے مُحْر یعنی میرا جو گھوڑے کا بچہ ہے اس کے مُحْروں سے ایسی چنگاری اور ایسی روشنی ہوتی کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور میری مطابعت اور تقلید اور اتباع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر مجھے زمانے نے نَا لَطَاعًا یہاں پہ وَلَوْ لَا نَبْلُ عَوْضٍ اگر یہ زمانے کے تیر میرے اس میں نہ ہوتے اور میں بھولا نہ ہوتا آگے کہتا ہے وَلَا تُبْقِي صُرُوفُ الدَّهْرِ صُرُوفُ الدَّهْر زمانے کا ائر پھیر یا زمانے کا بدلنا یا انقلابات زمانہ وَلَا تُبْقِي اور باقی نہیں رکھتا صُرُوفُ الدَّهْرِ صُرُوف فاعل ہے زمانے کے جو تغیرات اور انقلابات ہیں وہ انسان کو نہیں رکھتا باقی نہیں رکھتا انساناً على حالی کسی بھی انسان کو ایک حال پر نہیں چھوڑتا تَفَتَّيْتُو بِهَا اِذْكَرِحَشْ شِكَةَ اَمْثَانِ اس نیزہ بازی کے وقت میں بتکلف جوان بنا حالانکہ مجھ جیسے بڑے ہتیار نہ پسند کرتے یہ کہتے ہیں تَفَتَّيْتُو میں تو جوان مرد بنا اصبحتو فتن الفتا کہتے ہیں شاب کو ہادا فتن من فتیت قریش یہ جوان ہے قریش میں سے یا ہادا فتن من فتیت قبیلت فلان تو تَفَتَّيْتُو میں جوان بنا بِهَا اَيْبِتْطَعْنَتِ اِذْكَرِحَشْشِكَةَ اَمْثَالِ میں اس حال میں ہوں اور میری یہ حالت ہے میں تو بھڑا ہوں لیکن میں جوان بنا ایک ہی رمح یعنی جب ایک وار اور ایک نیزہ ہمارے سردار کو لگا اور وہ مر گیا اس سے تو میں اب اس حال میں ہوں کہ میں جوان ہو گیا اور میں بدلہ لینے کھڑا ہو گیا میرے امثال یعنی میں نے ہم مثل جو ہیں وہ تو نیزہ نہیں اٹھاتے وہ تو جنگ نہیں لڑتے لیکن مجھ جیسے بڑے ہتھیار ناپسند کرتے ہیں لیکن میں نے اٹھا لیا کیونکہ مجھے بدلہ جو لینا تھا کجیب دفنسل ورہا اریعت بعد اجفاری اب مثال دے رہے ہیں کہتے ہیں کجیب کجیب اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زخم اس بھوڑی بے وقوف عورت کے گریبان کے معنی بڑا تھا جو تیز دوڑنے کے بعد درائی گئی ہو یعنی درائی گئی تیز دوڑائی گئی پاگل عورت کا گریبان چاک ہو کر اس میں جس طرح بڑا شگاف ہو جاتا ہے مالک کا زخم بھی اس طرح بڑا تھا تو کہتے ہیں کجیب دفنس دفنس کہتے ہیں کمینے کو یعنی جیب ہم کہیں گے گریبان کو جب کسی کا گریبان چاک ہو جائے پٹ جائے جب ایک پاگل آپ دیکھتے ہیں اس کا گریبان چاک ہوا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اسی طرح کسی بوڑی عورت کا جب گریبان چاک ہوتا ہے جب اس کو لوگ بگاتے ہیں تو جس طرح اس کا گریبان چاک ہوا تھا اس طرح ہمارے سردار کا بھی چاک ہوا تھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بدلہ لینے کے لئے آگے بڑا بتاہتے ہیں یعنی درائی گئی تیز دوڑائی گئی پاگل عورت کا گریبان چاک ہو کر اس میں جس طرح بڑا شگاف ہو جاتا ہے مالک کا زخم بھی اسی طرح تھا یعنی کجیبین میں یہ جو کجیب لفظ ہے اس میں شاعر نے مالک بن عوف کو جو نیزہ مار کر زخمی کیا تھا اس زخم کی تشبیح پاگل عورت کی گریبان کے شگاف کے ساتھ دیئے کہ وہ پاگل عورتوں کی طرف باغ رہا تھا جب میں نے اس پر وار کیا الورحا بے وقوف ہونا کمینہ جو کہ بے وقوف ہو اگے ہے ریعت ریعت کا ترجمہ ہے ماضی مجہول مونس کا سیغا ہے وہ عورت جو ڈرائی گئی ہو راع یروع من الروعی ریعت المرأة العجوزہ کسی بوڑی کو جب دھمکایا یا ڈرائی جاتا ہے اور وہ باگے اس حال میں کہ اس کا گریبان چاک ہو اس سے تشبیح بعد اجفالی بعد سرعت سیلی جب وہ دوڑ رہی ہو مل ہے کہ آج کا سبق بھی حضرات کو سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ